لیکن ناظرین تو اٹھا میز بان محمد شبان تاریخ حدمت اجازر ایک نئی ویڈیو دے نال آج تو انہوں ناظرین ایک ایسی چیز چیک کران جا رہے ہیں جڑی نا پھالے دے ویچ بھی شمار ہون دی ہے تو پھول دے ویچ بھی شمار ہون دی سار نال دوست بھی کافی سارے موجود نے سارو کےڑی چیز ہے جی پھالے ویچ بھی شمار ہون دی ہے پھول ویچ بھی شمار ہون دی ہے ہون دی بھی وہ میٹھی چیز ہے دوستو پہلے جواب بلکل دروست ہے کیونکہ خود بھی گلاب جن بنا دے نیتے آ دیکھو کتنے پیارے زبردست مٹھے مٹھے کیا بات ہے گول مٹھول تے آ دیکھو نا ویچو گرمہ گرم چاشنی تے میرے اپنے موں جو پانی آ رہا تے نہ آ لے دے گجریلا ایدلی چھاڑتے آ دیکھو تھوڑا جا آ گجریلا گاجران تھا گجریلا تے مینو بداموی نظر آ رہے ہیں میرا کامرہ میں آنوے کے نظر آن تھوڑے جاتا آیا دیکھو جی بڑا ہی زبردست محول اینا نے بنایا ہے جی انہیں نا گالبات کریں گے سردیاں آگیاں کافی ساریاں سر جدو سردیاں آنیاں تے گلاب جن کے جریلا اینا چیزیں ڈیمانڈ کافی وجہ اندیا کوالٹی سویڈ دے سے مجھوڑا کوالٹی دے بھی توسی کوئی کمپرمائز نہیں کار دے دوستو یہ دے بارے دے بیچ جدو سردیاں آنیاں تے دے حوالے نل کی کہنا چاہو گے بھائی جدو سردیاں آیاں دے گلاب جن سردیاں دی جدو دیمانڈ بات دی ہے گلاب جن من دی نمانڈ بات دی گرم گلاب جن من دی گاجرالوہ آوے جیدو سردی زیادہ ہوندی یعنی یہ دیں گاجرالوہ دی نمانڈ بات جان دیا گیا یہ دے خالص کھویا استعمال کر دیا دی دی سکیوں استعمال کیتا جاندہ جیدہ کر کے نو عوام بہت پسند کر دیا گیا ایک گلاب جن من مطلب کے جیڑے شوکر وغیرہ پیشنڈ ہوندے نے یا دوسرے اونا واستے دوسری اپنے کوالٹی سویڈ دے کیڑی کیڑی چیز رکھی ہوئی تاکہ اسی تے لوگ دکھان دیا جیڑے شوکر پیشنڈ دے اونا واستے بھی مٹھیاں چیز مطلب کے کیڑی کیڑی چیز بنا دے اونا واستے اونا واستے ہی رسطم برفیش تیار کر دیا گیا اور شوکر فری ہون دیا گیا پیراک روٹی ہلوہ ہوندہ اونا واستے شوکر فری آج مطلب کے پیشنڈ نے شوکر پیشنڈ جہاں اینا چیزوں دا مزا نہیں لے ساکتے مٹھی چیزوں دا مطلب کے اونا واستے بھی نے بندوبست کی تا کیونکہ کوالٹی سویڈ آلے کوالٹی دے کوئی کمپرمائز نہیں کر رہے اسٹم گولاب جامن جڈے تیار نے دیکھو گرما گرم گلاب جامن لوگ وی لین واسے کھڑے نے رش لگا ہے نے آج دیکھو جیہا تین گلاب جامن ایک چمچے دے بیچ آگے میرے جل کار رہے تھو چوکے کھالوا لیکن گرما گرم نے اسواستے سینوں تھوڑا جا بکشت آنگے ایک اور پڑے لکھے نوجوان خوبصورت نوجوان ساری کھڑے نے انہوں نے گل بات کریں گے سر ہی ہو سکے تو اردی میں سے نہیں تے پیجابی میں بڑا مزہ آ رہا ہے گا اردی میں چی گل بات کری ہو تو نام کی ہے گا سر پہ لے دسو میرا نام علی رضا ہے اچھا جی کتنا عرصہ ہو گیا یہ تھے علی رضا صاحب تو انہوں کام کر دین ہو یا مطلب کہ تسجی تیارہ اونر ہو نا تے مطلب کہ کی رسپونس آ رہے کشتمر دا گلاب جامن دے تے مطلب کہ جی را گاجر دے ہلوے تے جی جیسے ہی سردیوں کی ڈیمانڈ مطلب سردیاں آتی ہیں تو لوگوں کی گرم لو چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں جیسے گرم گلاب جامن ہو گیا گجریلا ہو گیا لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں کوالٹی سویٹ ہمیشہ یہ اپنی کوشش رہی ہے کہ کسٹمر کو ہم اچھی چیز پروائیڈ کریں کوالٹی چیز ہو یہ سپیشل بادام والے گرب گلاب جامن ہیں جو بہت پسند کیے جاتے ہیں جی سعیدی صاحب کیا آپ مطلب کہ کیا لگتے ہیں ان کے بیٹے ہیں میں ان کا بتیجہ ہوں آپ ان کے بتیجے ماشاءاللہ جی اپنے بتیجوں میں بھی وہی کوالٹی جی طرح سعیدی صاحب بات کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح بلکل بات کر رہے ہیں ہمیں ایسا لگی نہیں رہا کہ ہم کسی اور سے بات کر رہے ہیں میڈیا سٹیڈیز کر رہا ہوں سپیریئر یونیورسٹی لاہور ہوتا ہوں اچھا مطلب کہ آپ تو ادھر آئے نا پھر آپ تو ہمارے پانڈر روینہ یار میں بھی میڈیا میں ہوں آپ بھی میڈیا میں تو ہماری بیسٹ ویسٹس بھی آپ کے ساتھ ہیں پھر تو ہم اور بھی گفشپ لگائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ میڈیا میں آپ مطلب کہ کیسے شوک پیدا ہوا کہ آپ نے میڈیا کی طرف آنا ہے نہیں میڈیا کے ایسے شوک پیدا ہوا کہ میں شروع سے بولنے کا بہت دلچسپ رکھتا تھا لوگوں کو قائل کر لیتا ہوتا تھا کسی بات کا میڈیا کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا کسی بات مجھے قائل کریں گے میں یہ جامن کھا ہوں گلاب جامن کس طرح قائل کریں گے مجھے مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو قائل کرو اپنی طرف مجھے قائل کریں گے میں گلاب جامن کھا لوں میں یہی کہوں گا آپ آپ ایک بار ہی ہماری چیز چیک کریں یہ بہت اچھی ہے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں سیل بہت زیادہ اس کی دوسری چیز جیسے سردیوں کے آمد آمد ہے لوگ گجریلا گرم گلاب جامن بادام والے سپیشل یہ ہماری تیار کیے جاتے ہیں ہمیشہ سے ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ کوالٹی وائز اچھی ہو عالی کھویا استعمال کیا جاتا ہے عالی گھیک استعمال کیا جاتا ہے تو آپ ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ ایک بار ہی نہیں بار بار آئیں گے چلیں جی ہمیں بہت زیادہ پسند آئے گا تو اب آپ نے مجھے تو قائل نہیں کیا یہ تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ یہاں کھائیں آکے مجھے تو قائل کرنا کہ میں یہ کھاؤں جی آپ ایک بار ہی چیک کریں آپ کو میں چیک کرواتا ہوں اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پیسے واپس ہو جائیں گے کیا آپ آگیال کتنا آگیال کتنا کہنا کمال کر دیتا ہے ساڑے پڑے اچھے دوست نے نام تو ڈمینو دوبارہ پول گیا میرا نام علی رضا ہے میں لہور علی رضا صاحب میں یہاں ساتھ کباز میں ہوتا ہوں محمد شبان میرا نام ہے کبھی میرا لائے کوئی بھی خدمت ہو کس طریقے تھی میں آپ کے حاضر ہوں مطلب کہ ہر طرح سے گائیڈ کرنے کو بھی کیونکہ میں بھی چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا جب سے میڈیا کا شوق ہوا تو اس طرف آگئے ہم آہستہ آہستہ اخباروں میں پھر آہستہ آہستہ پھر ابھی میں نیو ٹی وی کے ساتھ میں منسلک ہوں تو یہ یو ٹیوب کا چلی بہت شکریہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں یہ تو آپ کی محبت ہے اچھا جی آپ یہاں پہ کتنا ہر ساتھ مطلب کی یہ ہوتا تو ہم کبھی مدینہ دوسری شعب ہماری کوالٹی سویٹس ہے تو تھوڑا ٹائم ادھر دے لیتے ہیں تھوڑا ٹائم ادھر دے لیتے ہیں تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ سٹڈیز بھی جلتے ہیں اچھا یہ جو نوجوان لڑکی ہیں آج کے مطلب کے جو پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں مطلب کے ان کو بھی کاموں کی طرف آنا جائی مطلب کے پڑھائی کے ساتھ کام کو بھی کنٹینئو رکھنا چاہیے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینے جائیں nezifting میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنی سٹڈیز بھی کنٹینئو رکھیں ساتھ ساتھ تھوڑا ٹائم جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ضرور ٹائم دے یا آپ کا اپنا کاروبار ہے تو ضرور ٹائم دیاگر ساکتے ہیں مطلب کہ یہ تو ان کا کاروبار نہیں ہے کوئی بھی کاروبار مطلب کہ ابھی آپ کا کیا ایکسپیرنس ہویا ہے پڑھائی کے ساتھ سا کاروبار کو کرنا اور مطلب کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں اس کے دوران سٹیڈی کے دوران سٹیڈی کے دوران میں یہ سیکھ رہا ہوں ابھی تو میرا تقریبا تھرڈ سمیسٹر اینڈ ہوا ہے ابھی تو مطلب بیسک جو چیزیں ہیں ابھی اس طرف نہیں لے گئے نیوز روم وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرف ابھی نہیں لے گئے ویسے بھی آج کل جو آن لائن کلاسز وغیرہ چاہ رہی ہیں تو اتنا مطلب نہیں روجان ہو رہا اس طرف تو ابھی تو آن لائن ہمارے پیپر ختم ہوئے تھے تو سمیسٹر ابھی سٹار نہیں ہوا تو امید ہے آگے مطلب کہ آپ کی بات کاٹ رہو آگے کیا فیوچر پلین کیا مطلب کہ یہ جو آپ پڑھا پڑھ رہے ہیں آگے آپ کا کیا فیوچر ہے کہ آپ ٹی وی سکرین پہ آگے کام کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کیونکہ میڈیا کی جو انڈسٹری ہے یہ بہت وسیع انڈسٹری ہے ان میں کیمرہ منز بھی ہوتے ہیں رپورٹرز بھی ہوتے ہیں ایک جو ہوتے ہیں وہ بیک فوٹ پہ رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سارا کام وہی کر رہے ہوتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اندر معاملات ہوتے ہیں تو کن معاملات میں آپ یہ انٹرویو جایا ہے ہم گلاب جامل سے شروع ہوا تھا آپ کی لائیو پیوگر ہم نے ختم کر دیا ہے تو آپ اس میں مطلب کہ کس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں میں انشاءاللہ ٹی وی پہ آپ کو نظر آؤں گا بطور اینکر ملہ میں بیک اپ پہ نہیں کام کروں گا ایزا آپ ایزا فرنٹ لائن پہ کام کرنا چاہوں گا بھائی علی رضا صاحب میری ساری دعایں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو ضرور اینکر بنائے گا اسی دکان پہ بیٹھ کے مٹھائی کھائیں گے ٹھیک ہے اور بلکہ مہلہ اور میں لے گا ہوں گا جب آپ اینکر بن جائیں گے شبان بھائی آپ کو ضرور آنے دیں گے آپ بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے باقی آپ کا بہت شکریہ آپ ادھر تشریف لائیں سر یہ ہماری اپنی دکان ہے سجدی صاحب ہمارے اپنے ہم بھی سجدی صاحب کے ہماری اپنی دکان ہے یہاں پہ میں نے کہا گرمہ کرم ناظرین کو گلاب جامن چیک کروائے جائیں اس لئے ہم یہاں پہ آجائیں اور ہم نے گلاب جامن چیک کروائے ہمارا یونیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ نیو ٹی وی پہ میں ایزا رپورٹر ساتھ کے بعد میں اپنی خدمات سر انجام دیتا ہوں وہ بھی آپ کو نظر آ جاتی ہوں نیو در تو ہمیں بھی اپنے پڑھائی سے اپنے مشورے سے ضرور رگا کرتے رہی گا جہاں پہ گلتی کو تائی ہوئی آپ سے ضرور سیکھیں گے ہم جہاں سے مشورہ لینا ہوا آپ سے ضرور سیکھیں گے ہم تو کیا ہمیں آپ سکھائیں گے صحیح جی جی ضرور آپ تو ہمارے سینئر ہوئے نا اس فیلڈ میں تو ضرور جو ہمیں آپ سے کوشش ہم یہی کریں گے کہ ہمیں آپ سے کچھ سیکھنوئی کو مل جائے جو ایکسٹر چیزیں ہوں گی وہ ہم آپ کو سکھا دیں گے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کے ساتھ بڑا اچھا بڑا اچھا میں ترین دوست ملے جی ہمیں آپ پلیز تشریف لے جی ہم توڑا سا گلاب جامر کی طرف آجیں یہ کافی سارے لوگ یہاں پہ خریدنے کے لئے ہیں میں گلاب جامر کی طرف اگر میرا کیمرہ میں دکھائے گربہ گرم گلاب جامر جو ہے وہ تیار ہے گرمہ گرم جو ہے دھویں میں نکر رہے ہیں سلیم بھائی بھی میرے انظار میں بیٹھے ہوئے تو ابھی میں جو ہے ناظرین سے ازاد لوں گا گلاب جامر اور گجریلے سے گفتگو شروع ہوئی علی رضا پہ جو ہے وہ اختتام پذیر کر رہے ہیں ہماری دعائیں بھی علی رضا کے ساتھ ہیں تو گلاب جامر اور گجریلے کو ضرور چیک کریں بھائی کے پاس دوبارہ جلیں گے سر جی ناظرین کو بتائیے گا کہ گلاب جامر گجریلے کے روا آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ خریدنے ہیں ہمارے پاس سویڈ کے عال بریٹی ہوتی ہے ٹوٹل بریٹی برفی ہے گلاب جامر ہیں رس گل ہیں سون علوہ رستم برفی آیاتی ہے اکروٹی علوہ آیاتا ہے موتی چور آیاتا ہے لاہوری لڈو آیاتا ہے اچھا جیے دسو سو پڑیی دیوچھو اچھا لکھا تھا پڑی آفی جی دسنا کے ہر چیز دینا اک کے پہچان ہندییا کوالیٹی سویڈ دیا اسی کیڑی خاص پہچان ہیں جی سب تو زیادہ چسیل ہندی ہے تو سب تو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں رستم برفی ایتھے تھی پہچان ہے کہ بہت زیادہ سیل کی تھی ہوتے تو سب تو زیادہ پسند کتے ہندہ کوالیٹی سویڈ دیا تو انہوں پتایا کہ کتے آپ بلکل سامنے قوالٹیز ویڈیو کے انہوں نے قوالٹی دیو ہے تو یہی پہچانے جاندے ہیں سجدی صاحب نے بہت شاہ اللہ بہت میند کی تھی آگے سارے انہوں نے پوری فیملی ماشاء اللہ بہت میند کر رہی ہے گی اپنا ایک پہچان میں انہوں نے ساتھ کے بعد دیوے ساری ہیں دو ساری ہیں دعاوں انہوں نے نالا سارے میزمان اپنے نوم محمد سے باننے چاہ دیو ایک نوی ویڈیو دنال دوبارہ آدھ رہا کامرامین جیڑا ہے گا وہ بہت زبردست اس وقت ورک کر رہے اس کا نام ہے عمر گل عمر گل نام ہے میرا بچپن کا دوست بھی ہے تو میرے ساتھ ہوتا ہے اکثر اس کا بہت شکریہ اس نے ہمیں اتنا ٹائم دیا دوستو جائز جی جی کا اللہ حافظ